اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ اور آج آپ لوگوں کے لیے ایکنی فیشل کا کمپلیٹ ڈیمو جس میں ہماری پروڈکٹس ہیں فائی پروڈکٹس ہیں جس میں باری باری ہم تمام چیزوں کو یوز کریں گے اور بتائیں گے یہ ہے اس کا سکن ٹانر یہ ہے سیرم اور یہ ہم درمیان میں بلیس سیپلٹ ہے جو کہ ہم اس کے اندر یوز کریں گے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کے چیرے پر تو ایکنی نہیں ہے تو ہم نے ایکنی فیشل کا انتخاب کیوں کہ ایکنی فیشل جب کوئی ٹینیجر ہو اور ایسا فیس ہو جو سینسٹی وور کہے کہ جب بھی فیشل کرواتا ہوں تو مجھے دانے نکل آتے ہیں ایسے فیس کے لیے بھی یہ فیشل آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس فیشل کے ریزلٹس بہت ہی آسم قسم کی ہیں اور جن کی ایکنی ان میں اور بھی زیادہ اچھے ہیں اور سب سے پہلے جو بھی کلائنٹ آئے آپ اس کا کلینزنگ کریں اس لیے کہ باہر سے جو ڈاست جو میک اپ لگا ہوا فیس پہ تاکہ وہ اچھی طریقے سے رمو ہو سکے تو سب سے پہلے ہم نے کلینزنگ کریم لے لی کلینزنگ کریم کے ساتھ ان کے فیس کا سارا جو ہے وہ ڈسٹ آف کی آج اور تمام جو میک اپ تھا وہ رمو کر دیا اب ہم کلینزنگ کریم کے ساتھ جب مساج کریں گے تو پانی کی بجائے ہم یوز کریں گے الویرہ جیل تاکہ ہمارے فیشل کے ریزلٹس کو ہم اور زیادہ بڑھا سکے اس میں کوئی لائفز بڑھا کر ہم نے نہیں دکھائیں گے آپ کو ریزلٹ آپ دیکھئے گا کتنا خوبصورت ریزلٹ ہے ان کے فیس پر بہت باریک اکنی تھی جیسے گرمی دانے ہوتے ہیں لیکن یہ کہتی تھی کہ میں نہیں کراتی تاکہ میری اکنی نہ ہو جائے لیکن اس فیشل کے ساتھ ان کی وہ اکنی کنٹرول صرف نہیں ہوئی بلکہ نئی اکنی بھی بلکل بھی جنریٹ نہیں ہوئی تو یہ ہم نے جب بھی آپ مساج کریں تو آپ تھوڑی سی میں نے ویڈیو فاسٹ کی ہوئے لیکن یہ آپ نے لائٹ ہاتھ رکھ کے کرنا انہوں نے بھی لائٹ ہاتھ رکھ کے کیا تھا ور کرنے لیکن میں نے تھوڑی سی ویڈیو جو ہے وہ فاسٹ کی ہے آپ کوشش کیا کریں کہ آپ دریورنگ مساج جب کر رہی ہوں تو آپ نے پانی کے جگہ اپنے ہاتھ کے ساتھ ایلویرہ جل لگانی ہے جس سے ریزلٹ بہت ہی اچھے ہو جاتی ہیں یہ فیشل ہمارا ایک ایسا فیشل ہے جس میں ہم منی پیک گیرنٹی کے ساتھ دیتے ہیں کہ اسی اگر آپ وائٹننگ کے لیے بھی یوز کریں تو بس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے تین ایج کی جو بچیاں ان پر یوز کریں تو بھی بہت اچھا ہے جن کی ایکنی ہے ان پر یوز کریں تو بھی بہت اچھا ہے وہ لوگ جو ڈرتے ہیں کہ ہماری ایکنی نہ ہو جائے اگر ان پر بھی یوز کریں گی تو بھی ریزلٹ بہت زیادہ اچھے ہوں گے اس کے بعد ہم ان کا فیشل اچھی طرح ساف کر لیں گے یہ دیکھیں ان کا فیشل ہے کتنا اچھا جو ہے وہ درس کے نموو ہو گئی ہے اچھی طرح سے ڈرت سکین رموو کر کے اچھی طرح سے ان کے فیس کو نیٹ کر لیا اور بلیچ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ بلیچ کرنی ہے تو آپ کوشش کریں کہ ایکنی والی جگہ آپ درمیان والی جگہ چھوڑ دیں جہاں جہاں ایکنی ہے اور باقی جگہ پر اس لیے کہ اکثر جو ایکنی والی سکین ہوتی ہے وہ آئیلی ہوتی ہے اور اس کے اوپر لازمی جو ہے وہ بال بھی ہوتے ہیں تو اگر آپ اس کو بلیچ کر لیں اور بلیچ میں جو ہے وہ ہم نے ان کا وائٹیمن ای کا کیپسول نہیں ڈالا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا سکین پہلے سے آئیلی سکین تھی اور اگر اس پر ہم لوگ جوز کرتے تو پھر ان کے چہرے میں اور زیادہ آئل ڈیپازٹ ہو جاتا اس میں ہم نے ڈالا ہے والیم اور اس میں ہم لوگوں نے ڈالا ہے پاودر اور اس میں ہم نے تھوڑا سا ٹیلکم پاودر بھی شامل کیا اور تھوڑی سی ایلویرا جل یہ ہم لوگوں نے پہلے پورے فیس پر لگایا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آفٹر فائیب منٹس جو ہے ان کی چیکس اور نوز سے صاف کر دیا تھا اور باقی ایریا سے صاف کیا تھا تقریبا آفٹر فیفٹین منٹس یہ وہ ہماری پروڈکٹ ہے جو کہ بہت ہوت سیل پروڈکٹ ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہماری بلیچ کریم جو ہے اب اس سے بہت زیادہ دے تک اس کی ڈیوریشن ہوتی ہے اور اس کے علاوہ نہ تو اس سے ایچنگ ہوتی ہے اور نہ ہی اس سکن آپ کی ڈی ہائیٹریٹ ہوتی ہے اس لئے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بلیچ میں ایمونیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کی سکن ڈی ہائیٹریٹ ہو جاتی ہے بہت جل لیکن اس میں ایسا نہیں ہوتا یہ نہیں کہ بلکل ہی نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ آم بلیچ سے بہت کم اس پر ڈی ہائیٹریٹ ہوتی ہے سکن یہ ہم نے ان کو لگا دی اور پھر ان کی نوز کی اوپر سے اور چکس کی اوپر سے ہم لوگ کر لیں گے صاف تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو بہت زیادہ لانگ نہ ہو جائے اس وجہ سے ہم لوگ کچھ چیزیں جو ہوتے ہیں انہیں شورٹ کر کے بھی دکھا رہے ہوتے ہیں اور کچھ چیزوں کو ہم لوگ فاسٹ کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد جب ان کے ففٹین منٹس کمپلیٹ ہوئے تو تمام چہرے کی اوپر سے ہم لوگوں نے ان کا جو ہے وہ بلیچ کریم کو کر دیا رموو بلیچ کریم کو جب بھی رموو کریں اس کے بعد کوشش کریں کہ نیکس ٹیپ سے تھوڑا سا درمیان میں وقفہ ضرور ہونا چاہیے فائی ٹو سیون منٹس کا اس کے درمیان میں اگر تو میں آپ ان کا فیس صرف صاف ہی نہ کریں ایک دفعہ واش بھی کرا دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کلائنٹ کو پانی بھی کا گلاس بھی دیتا کہ وہ پیئے اور اس کو یہ بھی بتائیں کہ جب بیچ دی فیشل کرا آکی جائے تو اس کے بعد جو ہے پانی کے انٹیکس زیادہ رکھیں اور جی ہم لوگوں نے ان کا فیس صاف کر لیا ہے اور آپ دیکھئے گا کہ ہر سٹیپ کے بعد ان کی سکن پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوتی جائے گی اور یہ ابھی ہم نے تھوڑی در ان کا چہرے کو انتظار کیا تھا اور اگر آپ یہ سمجھتی ہیں اس میں ہم ڈالیں گے چند ایک ڈرابس سیرم کے اگر آپ سمجھتے ہیں بہت زیادہ موٹی اکنی ہے تو پھر آپ نے تھوڑا سا اس کے اندر ٹونر بھی ڈال لینا ہے سیرم جو کہ بہت ہی جس کے ریزالٹس اچھے ہیں آپ چاہیں تو ان کو اکنی زیادہ ہو آپ سیرم یہ والا انہیں سیل بھی کر دیں کہ وہ ڈیلی اپنی سکن پر لگائیں تو انشاءاللہ ان کی سکن ان کی اکنی ٹھیک ہو جائے گی وہ لوگ جو ہمارے اکنی فیشل جوز کر رہے ہیں یقین کر رہے ہیں وہ کال کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب سے یہ کیا اور ایسے لگتا ہے کہ کسی نے ہماری اکنی اتار کر رکھ دی ہے سیٹنگ میں ہی اتنی زیادہ اس کا فرق پڑے گا کہ آپ خود بیس کے ریزالٹس دیکھ کے حیران رہ جائیں یہ ہے سکرب سکرب میں بھی ہم نے سیرم کو ڈالا اور لائٹ سا ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈال لیا ہے تھوڑا سا آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ شاید تھوڑا سا مساج میں آپ کو فرق لگے گا آپ کوشش کریں کہ لپس وغیرہ پر نہیں لگنا چاہیے اصل میں جب کسی ورکر کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میری ویڈیو بان رہی ہے شاید تھوڑا کانشیس ہو کر بھی اپنی پرفارمنس اتنی زیادہ اچھی نہیں دے پاتا جو کہ عام روٹین میں دے رہے ہوتے ہیں ان کے لائٹ سا ہم لوگ مساج کر دیں گے اور یہ بلکل اس کے بہت باری گرینز ہے جب آپ لگاتے ہیں ہاتھوں سے لائٹ سا آپ کو فیل ہوتا ہے یہ اور اس کے بلکل بھی موٹے گرینز نہیں ہیں اس لیے کہ زیادہ اگر موٹے گرینز ہوں گے تو پھر ایکنی زیادہ بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے اس کو ہم نے تقریباً 5-7 منٹس یا 10 منٹس زیادہ مساج نہیں کرنا اور زیادہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کلائنٹ ساتسفائی نہیں ہو رہا تو یہی مساج آپ لوگ نیک پر اور یہاں پھر فور ہیٹ پر کر کے اپنا ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگا دیں تاکہ کلائنٹ جو ہے اس کلائنٹس کی ایسی ہوتی ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ٹائم زیادہ لگے گا تو ہم زیادہ ہمارا ریزلٹ ہوگا جبکہ ایسا نہیں ہوتا لیکن آپ لوگ اور جب بھی کوئی ایکنی کی پروڈکٹس یوز کر رہی ہوں تو آپ کوشش کیا گرے ویسے میں عام فیشل میں بھی یہی کرتی ہوں کہ میں جو بھی پروڈکٹ ہے تھوڑی دیر کیلئے فیس پر لگا کر چھوڑ دیتی ہوں اس کے بعد میں اس کا جو بھی پروسیس کرنا ہے مساج کرنا ہے لائٹ لائٹ کلینزنگ کرنی ہے وہ کرتی ہوں اس لیے کس طرح پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کی سکین میں پینیٹریشن پینیٹریٹ بھی ہو جاتی ہے اور سکین تھوڑی سوفٹ بھی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سکین کی کلینزنگ بہت آسان ہو جاتی ہے ان کا اپنے اچھی طرح سے مساج کر لینا ہے اور تقریباً ان کا ٹائم تھا 5 to 7 منٹس اور اس میں بھی ساتھ سیرم بتایا کہ سیرم لازمی یوز کریں اور ہم اس کے بعد جو ان کا ماسک لگائیں گے اس پر بھی یوز کریں گے اور انہی موڈل کو جو ہے وہ میں نے موڈل میک اپ بھی کیا تھا اور اس کے بعد اب ہم یہ دیکھیں جی سکرپ کے بعد نزدیک سے میں ان کا فیس دکھا رہی ہوں دیکھیں کتنی خوبصورت سکین ہن کی ہو گئی ہے نیٹ اور کلین اور ہم ان کے لگانے لگی ہوں ماسک جو کہ ماسک میں بھی میں نے شامل کیا تھا سیرم کے دو تین ڈروپس اور ٹوئنٹی منٹس کے لیے آپ نے ماسک لگا دینا ہے واش اٹ کر آنا ہے بعد میں آپ ان کا بہت کلوز میں نے کر کے سکین پر دکھایا آپ دیکھیں گے ان کی سکین پر بہت ہی اچھا ریزلٹ آیا ہے اور اب بھی ہم لوگ ماسک لگائیں گے اور ماسک کے بعد بھی میں فائنل ریزلٹ ان کا آپ کو چیک کرواؤں گی اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید ڈروائی ہو جائے تو اتار دیں لیکن کم از کم ٹوئنٹی منٹس آپ ماسک رکھا کریں تاکہ اچھی طرح سے جو ہے وہ سکین ریابر ریپیئر ہو سکے جی ان کو بنے تھوڑے دیر کے بعد ان کا سارا ماس تھا اس کو ویٹ کیا اور اس کے بعد ان کو ہم نے کر لیا صاف اور ابھی میں ان کا فائنل ریزلٹ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کوئی لائٹس کے ایفیکٹس نہیں ہم نے ڈالے کچھ نہیں کیا لیکن آپ ان کی دیکھیں کہ کتنی خوبصورت بلکل نیٹ اور کلین سکین ہو گئی تھی یہ دیکھیں کوئی میک اپ لگا کر نہیں بنایا گیا کوئی اس لائٹس کے ایفیکٹس دینے کی کوشش نہیں کی گئی کہ آپ کو لائٹ کی ایفیکٹس صرف دکھائے جائیں اور اسی موڈل کا میک اپ نیکسٹ میں ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جو کہ بہت ہی خوبصورت اور نیو سٹائل میں میک اپ ہوگا آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مجھے انتظار رہے گا آپ کے اچھے اچھے کمنٹس کا ضرور کمنٹس کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ